اگر آپ اپنے گھر یا آفس پر مائکرو سوفٹ آفس استعمال کرتے ہیں تو آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ مائکرو سوفٹ آفس قریب چھ ہزار پاکستانی سالانہ یا پھر ایک تفاق کی قیمت میں اگر آپ پتہ کریں تو قریب باون ہزار روپے میں دستیاب ہے لیکن آج میں آپ کو مائکرو سوفٹ آفس کے ایک مفت آلٹرنیٹیو لبری آفس کے متعلق بتاؤں گا جو کہ بلکل مفت ہے اور مائکرو سوفٹ آفس کی طرح ہی کام کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ مائکرو سوفٹ آفس کی جو فائلز ہیں وہ بھی اس کے اندر آسانی سے اوپن کر سکتے ہیں اور اس کی فائلز کو مائکرو سوفٹ آفس کے فارمیٹ میں سیو بھی کر سکتے ہیں تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہاتھ آپ میرا نام شاہوی ندین ہے ہمارے ہاں لوگوں کی اکثریت کو مائکرو سوفٹ آفس کے کسی نفس کی پرگرام سے روزانہ ہی واسطہ پڑتا ہے اور ہم میں سے ایک ساتھ نے مائکرو سوفٹ آفس 2013 10R16 کو کریک کر کے اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر رکھا ہوتا ہے جو کہ باہرحال ایک جوری ہے اور ایک صحیح عمل نہیں ہے اگر آپ مائکرو سوفٹ آفس جو ہے وہ خریدنے کی علیت نہیں رکھتے سکت نہیں رکھتے کیا آپ کے خیال میں یہ بہت زیادہ مہنگا ہے تو ہمارے پاس اس کا ایک مفت آلٹرنیٹیو لبرے آفس موجود ہے جو کی مائکرو سوفٹ آفس ہی کی طرح سے کام کرتا ہے لبرے آفس کے اندر مائکرو سوفٹ آفس کی طرح قریب تمام پرگرام موجود ہیں یہاں پر رائٹر ڈاکومنٹ ہے جو کہ مائکرو سوفٹ ورڈ کا بہترین آلٹرنیٹیو ہے پھر ہمارے پاس ایکسل کا آلٹرنیٹیو کیلک موجود ہے مائکرو سوفٹ پاور پوائنٹ استعمال کرنے والوں کے لیے امپریس پریزنٹیشنز بہترین آلٹرنیٹیو ہے مائکرو سوفٹ پاور پوائنٹ کا اور پھر آپ کے پاس بیس ڈیٹا بیس ہے جس کے ذریعے مائکرو سوفٹ ایکسس کی طرح سے ڈیٹا بیس بنائی جا سکتی ہے لبرے آفس ڈرا ایک ایسا پرگیم ہے جس کے ذریعے آپ مختلف قسم کی ڈرائنگ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں ایک ویکٹر ڈرائنگ ٹول اسے بیسک ویکٹر ڈرائنگ ٹول کہا جا سکتا ہے لبرے آفس کے اندر میت فارمولا بھی موجود ہے جس کے ذریعے میت کے جو فارمولیز ہیں وہ آسانی سے لکھے جا سکتے ہیں اور ایڈٹ کیے جا سکتے ہیں تو چلیے اب باری باری ان تین سافٹوئر کا جائزہ لیتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں زیادہ استعمال ہوتے ہیں مائکرو سوفٹ ورڈ کا آلٹرنیٹیو رائٹر ڈاکومنٹ میرے سامنے ہیں آپ دیکھئے اس کیا انٹرفیس آپ کو شاید پرانے مائکرو سوفٹ ورڈ کی طرح سے نظر آئے لیکن یہ ایک مارڈرن انٹرفیس ہے آپ اس کی ٹول بار کو کسٹمائز کر سکتے ہیں مائکرو سوفٹ ورڈ میں اگر چیز اب بن ہے جو کہ یہاں پر اس طرح سے موجود نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں اس کا آلٹرنیٹیو ہمارے پاس سائٹ بار ہیں جن کے ذریعے سے آپ مائکرو سوفٹ ورڈ والے کام جو ہیں وہ یہاں سے لے سکتے ہیں اس کے اندر آپ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ خط ڈاکومنٹس اور سکول کالج کے اسائنمنٹس کوئی چیز بھی بنا سکتے ہیں آسانی سے اور یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس فارمیٹنگ کے آپشنز موجود ہیں پھر یہاں سے آپ اس کے پیجز جو ہیں وہ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ہیڈر فوڈر موجود ہے سٹائل مائکرو سوفٹ ورڈ کی طرح یہاں پر بھی سٹائلز موجود ہیں جو کہ آپ اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گیلری ہمارے پاس موجود ہے جہاں سے مختلف قسم کی جو ڈائیگرومز ہیں وہ آسانی سے انسائٹ کی جا سکتے ہیں اور یہاں پر میرے پاس نیویگیٹر ہے جس کے ذریعے ہم ڈاکومنٹ کے اندر مختلف مقامات پر جا سکتے ہیں اگر ہم منیو باہر کے جائزہ لیں تو یہ ہمیں مائکرو سوفٹ ورڈ کی منیو باہر کی طرح اسے نظر آئے گا آپ مائکرو سوفٹ ورڈ کی فائلز آسانی سے لبرے آفس رائٹر میں اوپن کر سکتے ہیں مائکرو سوفٹ ورڈ کی طرح لبرے آفس رائٹر کی فائلز کو پی ڈی ایف کے طور پر ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے آپ اسے پی ڈی ایف کے طور پر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور ای پاب فارمیٹ میں بھی ایکسپورٹ کیا جا سکتے ہیں مزید بھی جو ایکسپورٹ کے اپشن ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ایڈٹ منیو میں آپ کو مائکرو سوفٹ ورڈ والے اپشن ہی یہاں پر بھی نظر آئیں گے پھر ہمارے پاس انسائٹ کا منیو ہے جس کے ذریعے ہم تصاویر میڈیا کریکٹر اور ٹیکسٹ باکس وغیرہ جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں فارمیٹ کے منیو کے ذریعے ڈاکومنٹ کو اور کریکٹر اور پیرگراف کو فارمیٹ کیا جا سکتا ہے سٹائلز یہاں سے آپ منیج کیا سکتے ہیں آسانی سے یہاں پر سائیڈ بار سے بھی یہ منیج کیا جا سکتے ہیں پھر ٹیبل ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ڈاکومنٹ میں مختلف اقسام کی ٹیبل آسانی سے ایڈ کر سکتے ہیں لیبری آفیس کا جو موجودہ ورجن ہے وہ لیبری آفیس 6 ہے اور اس کے اندر ایک نیا منیو متعرف کیا فارم کا جس کے ذریعے آپ اپنے ڈاکومنٹ میں فارم بنا سکتے ہیں فیلیبل فارم بنائے جا سکتے ہیں اور پھر آپ کو ٹول کا منیو یہاں پر مجسر ہے جس کے ذریعے جو میکروسافت ورڈ کے ٹول جتنا شاید ایڈوانس نہ ہو لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک فری اور اپن سافٹ ویر ہے اس کے لیے آپ ایک روپیہ بھی عدا نہیں کریں جبکہ میکروسافت ورڈ کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ایم ایس آفیس کریدنا پڑتا ہے جو قریب باون ہزار روپے پاکستانی کاؤس کرتے ہیں اور اگر آپ چوری کر کے استعمال کر رہے ہیں تو باہرحال چوری ایک حالت حمل ہے لیبری آفیس رائٹر میں انگلیش کے ساتھ ساتھ آپ آسانی سے اردو بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اردو کتب لکھی جا سکتے ہیں اور اردو کا کوئی اور ڈاکومنٹ بھی اس کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے اس کی فارمیٹنگ بلکل ویسے ہی آپ کر سکتے ہیں جیسے انگلیش کے آپ کرتے ہیں بس اس کے لیے شاید صرف یہ ہے کہ آپ کی وینڈو میں یا لینکس میں اردو انسٹال ہونی چاہیے اب بات کرتے ہیں کیلک سپریڈ شیٹ کی جو کہ آلٹرنیٹیو ہے مائکروسافٹ ایکسل کا آپ دیکھیں کہ اس کی جو لک اینڈ فیل ہے وہ آپ کو کافیت تک مائکروسافٹ ایکسل ہی کی طرح نظر آ رہی ہوگی یہاں سے آپ نئی شیٹس جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں پہلی سے موجود شیٹس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے میت اور سٹیٹ کی بیسٹر فارمولے لبرے آفس کے ایلک میں اپلائے کیے جا سکتے ہیں یہاں پر بیسک فارمیٹنگ آپشنز بھی موجود ہیں جو کہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور سٹائلز وغیرہ بھی مینج کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ لبرے آفس رائٹر کی طرح یہاں پر مختلف قسم کی جو ڈائیگرامز ہیں وہ بھی شامل کی جا سکتی ہیں آپ بڑے خوبصورت قسم کی چارٹس جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں شیپ مختلف شامل کی جا سکتی ہیں ابجیکٹس شامل کی جا سکتے ہیں اور یہاں پر یہ میرے پاس چارٹ کا آپشن ہے آپ مختلف اقسام کے چارٹ کالم بار پائے ایریا اور لائن چارٹ اس میں بنایا جا سکتے ہیں آسانی سے اور بھی جس طرح کے کام آپ میکروسافٹ ایکسل کے اندر کرتے ہیں وہ آسانی سے لبرے آفس کیلک جو کہ ایک مفت آلٹینیٹیو ہے میکروسافٹ ایکسل کا اس کے اندر سارا انجام دیے جا سکتے ہیں اگر ہم بات کریں لبرے آفس امپریس کی تو یہ ایک بہترین مفت آلٹینیٹیو ہے میکروسافٹ پاورپوائنٹ کا اگر آپ اپنی کاروباری یا از ایسٹوڈنٹ مختلف اقسام کی پریزنٹیشن ڈیزائن کرتے رہتے ہیں تو لبرے آفس امپریس اس میں آپ کا بہت مددگاہ ثابت ہوگا اس کے اندر آپ انگلیش کی ساتھ ساتھ اردو پریزنٹیشن بھی آسانی کے ساتھ ڈیزائن کیے جا سکتی ہیں یہاں پر آپ کو ٹرانزیشنز جس طرح سے پاورپوائنٹ میں ہوتی ہیں انیمیشن بہت ساری دستیاب ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ٹیمپلیٹس بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ میکس آف پاورپوائنٹ کی ٹیمپلیٹس بھی اس کے اندر آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ان کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جو ٹیمپلیٹ اس کے جو پریزنٹیشنز ہیں ان کو پاورپوائنٹ کے فارمیٹ میں سیو کیا جا سکتا ہے یہاں سے آپ جا کے فائل میں جا کے آپ سیو ایس کر کے پی پی ٹی جو ہے فارمیٹ میں سیو کھا سکتے ہیں اگر ہم ایمپریس کی منیو بار کا جائزہ لیں تو یہاں پر ہمیں فائل ایڈٹ ویو انسائٹ فارمیٹ سلائیڈ اور سلائیڈ شو کے بڑے فیملیئر سے منیوز نظر آتے ہیں جو کہ آپ کو پاورپوائنٹ کے اندر بھی نظر آتے ہیں اس کے اندر ویسے ہی پریزنٹیشنز تیار کی جا سکتے ہیں جیسا کہ آپ پاورپوائنٹ کے اندر تیار کرتے ہیں مختلف اپجیٹس تصاویر اور ویڈیوز یہاں پر بھی شامل کی جا سکتے ہیں لیبری آفیس زیادہ تر مائکروسافٹ ورڈ کی ہی کمانڈ استعمال کرتا ہے اگر آپ مائکروسافٹ ورڈ اور ایمیس آفیس کے دیگر پروگرام استعمال کرتے رہے ہیں تو یہ آپ کو بلکل اسی کی طرح سے لگے گا اور آپ اس کو اسی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں رائٹ کلک مینیو بھی یہاں پر موجود ہے ورڈ کی طرح اور بھی ورڈ والے تقریبا ورڈ ایکسل اور پاور پوائنٹ والے زیادہ تار نائنٹی پرسنٹ جو فیچز ہیں وہ یہاں پر نظر آ جائیں گے اور جو ٹین پرسنٹ یہاں آپ کو نہیں ملیں گے ان کی ہمیں صحیح پوچھیں تو اکثر موقعوں پر ضرورت ہی نہیں ہوتی وینڈو کے اندر لیبری آفیس کو اس کی ویب سائٹ لیبری آفیس ڈاٹ آرک سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کیا جا سکتا ہے یہ دیکھئے میں اس کا سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو بلکل ایسے ہی جیسا کہ ہم وینڈو کے اندر کوئی سا بھی پرگرام انسٹال کرتے ہیں ویسے ہی اس کو نیکس نیکس کر کے آسانک ساتھ انسٹال کیا جا سکتا ہے لینکس میں عمومی طور پر یہ پہلے سے یہ آپ کی ڈسٹروبیشن میں موجود ہوتا ہے انسٹال ہوتا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے یہ موجود نہیں ہے تو آپ سافٹریئر سنٹر کو اپن کیجئے اور یہاں سے آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں دیکھیں میرے پاس یہ پہلے سے موجود ہے یہی وجہ ہے کہ آفیس کے اندر میں اس کو مجھے اس کے سارے پرگرام جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں تو جناب میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ اگر کر کے میکس آف ورڈ کو استعمال کریں ہیں تو آج کے بعد نہیں کریں گے بلکہ اس کی جگہ اس کے مفت متبادل لیبری آفس کو استعمال کریں گے آئی ٹی سے ریلیٹڈ اردو زمان میں مختلف قسم کی ویڈیو ٹیٹوریلز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولیے گا اور یہ بھی مجھے بتائیں کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن بھی ضرور دبائیے اور ہاں سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو مختلف قسم کی جو نئی ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں آگا کیا جا سکیں